سب سے پہلے انہوں نے یہ ایڈیا بتایا کہ ہم ایک فیڈرل کانسٹیچوشنل کورٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور یہ ایڈیا ہم نے جب ایڈیو کیا تھا بیک ان ٹوزن سکس جب چارٹر اف ڈیمکرسی ان کا سائن ہوا دیکھو چارٹر اف ڈیمکرسی دو ادار چے میں سائن ہوا وہ پوری دنیا اس وقت ڈیفرنٹ ہی ہے وہ ایک پریزیڈنشل فارم اف گورمنٹ تھی اس کے بعد بہت سارے چینجز ہو گئے ہیں اٹھارہ ساتھ بیت گئے بہت سارا چینجز آ گئے اٹھارویں ترمیم کے بعد بری ہے یہ چون چینج ہو گئی ہے اس لیے ان کا جو آئیڈیا ہے وہ بڑا تجربہ تھی اور مسکنسیوڈ ہے اس طرح نہیں ہو سکتا بعض کیسز میں ہم جاتے ہیں تو ایک ہی بندہ اپنا اپیل بھی فائل کرتا ہے ساتھ پیٹیشن کنسٹیچوشنل پیٹیشن فائل کرتا ہے کہ یہ پالیسیل لیگل ہے تو کیا آپ پیرللل کورٹ چلا ہوگے کہ جہاں باہر دنیا میں کنسٹیچوشنل کورٹ کا کنسپٹ ہے ان کے پاس صرف انٹرپیٹیشن کے حد تک پاور ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ میں سپرم کورٹ سے آج کے دن کا دن بارہ بجے چوبیس منٹ پر ریکارڈ میں لے کے آئے ہوں سپرم کورٹ کا ریکارڈ میرے پاس ہے اور میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کرتا ہوں یہ آج کے بارہ بجے چوبیس منٹ میں سپرم کورٹ میں کتنے کیسز ہیں یہ ہے پینٹ ساٹھ ہزار دو سو چار کیسز جو یہ آئی ڈیا اپلوڈ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل ون ایٹی فور آرٹیکل ون ایٹی سکس کے کیسز وہ جو کھرڈل کنسٹیچوشنل کورٹ ہے اس میں جائیں گے وہ دیکھیں کہ وہ اس وقت سپرم کورٹ میں کتنے ہیں ان کے پاس ہے کنسٹیچوشنل پیٹیشن اس وقت سپرم کورٹ میں اہنڈرڈ انپوٹی ایٹ ہیں اور سومٹیو کیسز جو ہے وہ صرف کونٹی ایٹ تو اگر پینٹ ساٹھ ہزار دو سو چار کیسز میں سے آپ ایک سو اٹھالیس کیسز اور اٹھائیس کیسز نکال کے کریں تو پھر آپ کیا بناوگے کنسپٹ اس کا کیا ہے کہ یہ فیڈرل کورٹ کنسٹیچوشنل کرنا چاہتے ہیں ان میں جو ججز پانچ بٹائیں گے وہ وزیراعظم کے ہینڈ فکر ججز ہوں گے اور میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ آرٹیکل سیونٹین میں چینج کیوں کرتے ہیں ایک پارٹی پر بین لگنے کا اختیار آپ فیڈرل کنسٹیچوشنل کروٹ کو کیوں گے رہے ہیں اگر آپ پارٹی کسی کو بین ہو جاتی ہے تو اس میں تو ہیرنگ ہو جاتی ہے کنسٹیچوشنل کروٹوں میں تو ہیرنگ نہیں ہوتی تو یہ سارا پلین کچھ اور ہے سر بنیادی سوال یہ بتائیں کہ پارلمیٹ اس وقت انٹمپلیٹ ہے سینٹ آف پاکسترام کے خیبر پرکنخواں کے انتخابات دی ہوئے مقصود نشطہ پرکنخواں وہ تو ہمارا ایک پرنسپل سینٹ ہے اس وقت کمپیٹنسی نہیں ہے ماحول نہیں ہے بات تراصل یہ ایک ہے جس وقت پارلمان مضبوط نہیں ہے کمپلیٹ نہیں ہے آپ لہٰذا نہ کریے ہمارا ایک کوئنٹ قرور ہے کہ نہ مومن کی سیٹیں ہوئی ہیں نہ وہ لوگ آئے ہیں اس طرح اسی طرح سینٹ والا بھی کیپی کے سیٹی رمائندگی پوری نہیں ہو رہی لہٰذا آدھر بائز نہیں ہونے چاہیے لیکن میں چارٹر اپ ڈیمارکریسی پہ میں جا رہا ہے میں چارٹر اپ ڈیمارکریسی ان کو رمائند کر آ رہا ہوں کہ چارٹر اپ ڈیمارکریسی کوٹ اپ ڈنڈاکٹ کے پیارہ ٹوائنٹی تری میں لکھا ہوا تھا کہ ٹرن کوٹ ایک دوسرے کو نہیں لیں گے کلو اور کارسنگ کو انکارنج نہیں کریں گے اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ نے ہمارے بندوں کو اپروچ کرو کیا ہوں کہ آپ ایک پارٹی کے شیرمین ہیں تو کیا اس ترمیم کے لئے کہ یورس ہے پرپریشن ہے ساری زبارہ بنی کیونکہ آپ ایک پارٹی کے شیرمین ہیں پاکستان طریقے کے ساتھ کے تو اس ترمیم کے لئے یہ بتا دیں کہ اینی ترمیم کا مسلسہ کیا ہے اور کس پرانیر یہ ترمیم کی جاری ہے دیکھو ہمارے ساتھ کوئی مساودہ شیر نہیں کیا تھا ہمارے سرف انفارمیشن ہمیں دے دی گئی تھی اور اس انفارمیشن کے مطابق ہی کم کنسیڈر کر رہے تھے ہمارا مطالبہ تھا اس سب سے پہلے تو آپ مساودہ دے دے اس کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد ڈسکس کریں گے ابھی جو مساودہ لیک ہوا ہے اس کے مطابق تو کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ اگری نہیں کر سکتا یہ تو ججز کو بھی ٹرانسپر کریں گے ججز کو ان کے مرضی کے بغیر کوٹوں میں ٹرانسپر کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ججز کو جب چاہے آپ ٹرانسپر کرو اسلامباد ہائی کورٹ کا اگر کوئٹہ بھیجو وہ نہیں جاتا تو آپ اس کو ریزائن لے رہیں گے اسی طریقے سے عدلی ابھی بہت بڑی قدران آجائے گی جس طریقے سے نیا کورٹ بن رہا ہے سارے اختیارات آپ سپرم کورٹ سے ون ایٹی پور کی لے رہے ہیں ون ایٹی سکس کی لے رہے ہیں ون ایٹی سیون کے لے رہے ہیں تو پھر یہ پیرلل کورٹز کہاں چلیں گے یہ میں نہیں سمجھتا کہ عینی ترامیم ہے یہ ان کو ایسے غلط فہمی سی ہو رہی ہے اجلاس ایک مرتبہ پھر ملتوی کرنے کا امکان ہے اور شاید ملتوی کر بھی دیا گیا ہے حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہے جلدی کیوں کر رہی ہے حکومت یہ ہی ہمارا ان سے کوئشن تھا کہ اگر آپ کوئی عینی ترامیم کر رہے تھے اس پر سارے لوگوں کو لوگ آن بورڈ لیتے چاہے آپ کے پاس مجاریٹی ہو بھی اور آپ کے پاس اگر مجاریٹی نہیں بھی اور آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے اندیری میں نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے بتانا جس طرح کل تماشا بنا رہا ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ آپ کو فائلے نہیں ملتی اور کہہ جی ہمارے پاس ڈراپ نہیں ہے اگر ڈراپ نہیں ہے تو ہم نے ڈسکس کس چیز کو کرنا ہے ہم نے کس پوائنٹ پر کنسنسس لینا ہمیں پتہ تو چلے جی کیا کچھ ہے تبانی پیٹیپ کا اس حوالے سے کوئی پیغام ہے دیکھیں اس سے میری ملاقات نہیں ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں اس حوالے سے آپ کو پٹیشن دائر کرنا جا رہے ہیں شاید انشاءاللہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی پورم پورے نہیں ہے کیا؟